امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پنکچویشن کا نیکس ٹاپک کولن پڑھیں گے ہم نے کیپیٹلائزیشن اور اپاسٹرافی پہلے پڑھ لی ہے اس کی ایکسسائزز بھی کر لی تھی تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ کولن ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کولن ہوتا کیا ہے یہ آپ یہاں پہ دو ڈاٹس دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے آپ نیچے مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیئر سر کے بعد لکھا ہوا ہے تو ہم اپنے کنسرن کے بعد یہ ڈاٹس ہیں تو ان کو ہم کولن کہتے ہیں پنکشویشن میں ان کو ہم کولن کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے استعمال کیا کیا ہے کہاں پہ یہ استعمال ہوتا ہے کولن پنکشویشن کا ایک حصہ ہے جس کے بہت سے فنکشن ہیں فنکشن کون کون سے ہیں شروع کرتے ہیں اگر کوئی پرسنل لیٹر ہے انفارمل لیٹر ہے جو آپ اپنے گھر والوں کو لکھ رہے ہیں یا دوست اہباب کو لکھ رہے ہیں اس میں آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے گریٹنگز کے بعد گریٹنگ کیا ہوتا ہے جس میں آپ آغاز جب کرتے ہیں خط کی باڈی کا تو اس سے پہلے جو جس شخص سے آپ جس کو لکھ رہے ہیں اس کا اہدہ لکھ کے بزنس لیٹر میں اس کا اہدہ لکھتے ہوئے یا اس کا جو ٹائٹل آپ نے لکھنا ہے سر یا میڈم اس کے بعد آپ نے کولن کا استعمال کرنا ہے یاد رہے کہ یہ بزنس لیٹر یا فارمن لیٹرز میں ایسے ہوتا ہے اس کے بعد یہ بھی ایک بزنس لیٹر کا حصہ ہے یا ایک لیگل ڈاکیمنٹیشن لیگل لیٹرز کا حصہ ہوتا ہے کہ جب خط شروع کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ تحریب لکھی جاتی ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ خط جس شخص کے مطالق ہے تو جو لکھنے والا ہے وہ اس سے مخاطر ہے اس کے بعد بھی آپ نے کولن کا استعمال کرنا ہے تو یہ ہمارا فرسٹ یوز تھا اس کے بعد نیکسٹ اس کا استعمال دیکھتے ہیں یوز ایک کولن ٹو سپریٹ آرز اینڈ منٹس جب آپ وقت لکھتے ہیں تو اس میں دو حصے ہوتے ہیں ایک آرز اور دوسرا منٹس جب آپ نے ان کو لکھنا ہے جیسے یہاں پہ ٹین فیفٹین لکھا ہوا ہے تو آپ نے ان کو سپریٹ کرنا ہے کولن کی مدد سے یعنی یہاں پر آپ نے کولن کا استعمال کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین فیفٹین کے درمیان میں کولن کا استعمال ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لیفٹ پلی سائیڈ جو ہے ٹین یہ آواز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اور فیفٹین منٹس کو they have recessed at 10.15 the plane departs at 14.10 اب 14.10 کیا ہے 14 یہ بھی ایک ٹائم فارمیٹ ہے جب بارہ برج جاتے ہیں دن کے تو اس کے بعد بارہ کے بعد ایک نہیں آتا اس کو ملٹری ٹائم بھی کہتے ہیں اس کے بعد 13.14.15.16 اس طرح سے ٹائم کو لے کے چلتے ہیں اور گیارہ جب بجتے ہیں رات کے تو اس کو ہم کہتے ہیں 23.23 آورز اب اس کے لکھنے سے یہ یاد رکھیں کہ جب آپ ملٹری ٹائم لکھتے ہیں تو اس میں آورز لکھیں گے آگے جبکہ دوسرا جو عام ٹائم لکھتے ہیں تو they have recess at 10.15 پی ایم یا ای ایم لکھتے ہیں جب آپ نے 12 آورز کا ٹائم فارمیٹ استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے ای ای ایم اور پی ایم لکھنا ہے اور جب آپ نے 24 آورز کا ٹائم فارمیٹ استعمال کرنا ہے جیسا کہ یہ دوسرے سینٹنس میں کیا گیا ہے اس میں آپ نے 14.10 آگے آورز لکھنا ہوتا ہے اگر آپ لکھنا چاہیں تو otherwise this is already understood اور یہ implied ہوتا ہے سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اگر آپ 10.15 لکھتے ہیں تو اس میں لکھنا ضروری ہے کیونکہ ای ایم ہے یا پی ایم ہے اس کا یہاں پہ determine نہیں ہوتا تو جب تک آپ ایک ای ایم یا پی ایم نہیں لکھتے 24 آرز میں determine ہو جاتا ہے کہ یہ دن کے دو بج کے دس منٹ ہوئے ہیں اس سے اگلا استعمال دیکھتے ہیں use a column to express a ratio آپ تناسب کے مطالق بات کرتے ہیں اگر اپنی رائٹنگ میں یا کہیں پہ آپ کو آپ کی exercise آ جاتی ہے paragraph آ جاتا ہے پیپر میں کہ اس کو آپ نے punctuate کرنا ہے اس پورے paragraph کو تو وہ آپ کی بک میں سے آ جاتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ratio کا ذکر ہے تو ratio جس کو ہم تناسب نسبت تناسب بھی کہتے ہیں اس میں بھی اس کا استعمال کرنا ہے مثال کے طور پر the study revealed that cats outnumbered dogs by 3 to 1 اس میں cats اور dogs کی تعداد کی ratio بیان کی گئی ہے یعنی ایک گھر میں مثال کے طور پر یا اس study میں جو بتایا گیا ہے study سے مراد ایک research study اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ cats outnumbered dogs by 3 to 1 یعنی جو cats کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے کتوں سے یعنی اگر تین ملیاں ہیں تو اس کی نسبت اس کے مقابلے میں ایک کتہ پایا جاتا ہے کہ لیں کہ ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں جہاں کی بھی جس بھی جگہ کے مطالق یہ research study کی گئی ہے اس کے مطالق تو یہ تین استعمالات آپ نے دیکھے اس سے اگلا استعمال بھی ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ اس کے use دیکھتے ہیں use a column to separate acts from scenes in a play ایک play جو drama لکھا جاتا ہے اس میں acts اور scenes ہوتے ہیں جس میں تقسیم کیا جاتا ہے اس drama کو تو مثال کے طور پر اگر ایک drama ہے جیسے کہ ہم نے پڑا تھا hit lightning وہ تو one act play تھا عام طور پر جو classical plays تھے یا shakespearian plays تھے ان میں act تقریباً پانچ ہوتے ہیں پانچ act ہوتے ہیں اور پھر وہ acts جو ہیں وہ further آگے مختلف scenes میں divide ہوتے ہیں تو جب اس کا کسی بھی play کا reference دیتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے آپ نے ذکر کرنا ہے acts or scenes کا تو آپ کو acts or scenes سے separate کرنے کے لیے بھی column کا استعمال کرنا ہوتا ہے مثال مثال کے طور پر act 3 column scene 2 اس سے مراد یہ ہے کہ act 3 کا scene 2 ہے اس کے مطالق بات ہو رہی ہے ان دونوں کے درمیان column لکھیں گے scene 2 is my favorite part of the play تو اگر آپ plays پڑھتے ہیں یا پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مختلف acts میں divide ہوتا ہے اور وہ acts فردر ان کی subdivision scenes میں ہوتی ہے جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا لیکن زیادہ تر بچے study نہیں کرتے مطالعہ نہیں کرتے اپنی کتابوں کے علاوہ بہرحال جب آپ نے ذکر کرنا ہے کسی play کے مختلف حصوں کا acts اور scenes کا تو اس طرح سے اس کا اظہار کرنا ہے تو یہ اس کا fourth use تھا next دیکھتے ہیں use a colon to set off dialogue for a play or other script آپ جب dialogue لکھ رہے ہیں مقالمہ لکھ رہے ہیں دو مختلف لوگوں کے درمیان جیسا کے plays میں ہوتا ہے جیسا آپ نے پہلے play کو ہم نے پڑھا آپ نے دیکھا کہ first girl ہے first man ہے second man ہے یہ characters ہیں جب یہ بات کہتے ہیں آپس میں تو اس کو dialogue کہتے ہیں تو جب dialogue کا ذکر آتا ہے dialogue شروع کرتے ہیں تو جو شخص بول رہا ہوتا ہے وہ اس کے نام کے آگے column کا استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر principle یہاں پر اس سے مراد ہے principle مقاطبہ اس کا dialogue شروع ہو چکا ہے کاجرہ why were you late this morning تو یہ dialogue ہے کاجرہ اگرے سے reply کرتا ہے the power went off so i slept in تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ principle اور کاجرہ کے درمیان ایک dialogue چل رہا ہے جو کسی play کا script ہے یا کسی کہانی کا حصہ ہے اسے next استعمال ہے use a column to separate a title from a subtitle اگر ایک کتاب کے دو حصے ہیں اس کے title کے عنوان اور اس کا ایک زیلی عنوان ہے تو اس کو بھی ہم ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں مثال کے طور پر my new book is called hot stuff colon 100 ways to make چلی اس میں دیکھیں main جو اس کا title ہے وہ hot stuff ہے اور 100 ways to make چلی اس کا subtitle ہے یعنی اس کا اس کے title کا دوسرا حصہ ہے اس کے title کا ہی ایک زیلی حصہ ہے تو یہ ہم نے دیکھے پانچ استعمالات اس کے بعد ہم next اس کا استعمال دیکھیں گے next use دیکھتے ہیں columns can can be used after complete sentence or independent clause to draw attention to specific information that follows colon استعمال کیے جاتے ہیں ایک مکمل جملے یا independent clause کے بعد کس لیے to draw attention to specific information that follows اس sentence کے بعد جو ایک مخصوص information ہوتی ہے اس کو دکھانے کے لیے اس کے اظہار کے لیے مثال کے طور آپ ایک sentence لکھتے ہیں اگر وہ اپنی sense مکمل کر چکا ہے تو ہم اس کو independent clause کہیں گے یا complete sentence بھی کہیں گے اس کے بعد اگر اس میں کچھ آپ add کرنا چاہتے ہیں اس کی information یا اس سے متعلق کوئی خاص information add کرنا چاہتے ہیں تو آپ column کا استعمال کر کے اس sentence کا دوسرا حصہ لکھیں گے وہ dependent clause بھی ہو سکتی ہے وہ complete sentence یا ایک اور independent clause بھی ہو سکتی ہے تو independent clause سے مراد یہ کہ ایسا sentence ایسا مکمل sentence جو اپنی وضاحت مکمل کر دیتا ہے اپنا message مکمل convey کر دیتا ہے اور اس وہ کسی دوسرے sentence پہ dependent نہیں ہوتا بات مکمل کرنے کے لیے ہاں اگر آپ اس میں ایک خاص information add کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اور clause جو ہے وہ اس کولن کا استعمال کرنا بڑتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں use a column to introduce items in a long list if the introductory clause can stand by itself اگر آپ ایک clause لکھ رہے ہیں ایک sentence لکھ رہے ہیں and it can stand by itself یعنی یہ اس کا meaning مکمل ہو جاتا ہے اسی میں تو آپ اس کے بعد اگر لسٹ شو کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزوں کی یا کسی بھی چیز کی تو آپ اس introductory clause جو کہ independent clause بھی ہے اس کے بعد آپ کولن کا استعمال کریں گے مثال کے طور پر میں مندرج چیزیں نہ ہوگا اب اس میں جو first clause ہے وہ introductory clause ہے یعنی introduction کے لئے استعمال ہوئی ہے مندرج جہل میں کیا ہے ابھی اس کا ذکر ہونا ہے تو جو چیزیں ذکر یہاں پہ کی گئی ہیں پاپ چپ سنیپکن ز پلیٹز تو ان introductory clause کے بعد کولن کا استعمال کیا جائے گا اس کے بعد ان items کا ذکر کیا جائے گا جو اس list جو آپ نے list آگے بیان کی ہے use a column to introduce a cavitation if the introductory sentence can stand by itself again اگر introductory sentence مکمل ہے can stand by itself تو اگر اس کے بعد آپ نے cavitation add کر نی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کولن کا استعمال کریں گے مثال کے طور پر even the experts seem to agree حتی کہ جو experts ہیں وہ بھی اس بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں اب یہ مکمل ایک introductory sentence ہے it can stand by itself اگر آپ کہتے ہیں کہ experts seem to agree this is a complete sentence and it can be used independently but if you want to add something add some more information to this sentence then you will have to put a colon here آپ کو کولن کا استعمال یہاں بھے کرنا پڑے گا اور آگے جو cavitation ہے وہ لکھتیں گے تو even the experts seem to agree colon جیسا کہ آپ کو پتا ہے cavitation میں استعمال کیے جاتے ہیں one consistent finding is that more than half the teenagers studied wish they had more time for sleep so یہ اسی sentence کا ایک دوسرا حصہ ہے یہ بھی independent clause ہے اور یہ cavitation ہے جو کسی expert کی ہے تو آپ نے اگر introductory sentence کے بعد آپ نے جو cavitation لکھنی ہے اس میں بھی آپ کولن کا استعمال ان دونوں sentences کو separate کرنے کے لیے کریں گے use a column to introduce an explanation or definition if the introductory clause can stand by itself again یہاں پہ آپ دیکھیں کہ introductory clause اگر by itself stand کر سکتی ہے if it is meaningful if it is conveying ful message اس کے بعد اگر آپ نے اس کو explain کر نا ہے اس ی چیز کو اس میں کچھ add کر نا ہے تو بھی آپ کو کولن کا استعمال کرنا پڑے گا the second clause may be a sentence fragment اب اس میں دو چیزیں ہیں جو دوسرا حصہ ہوگا اس sentence کا وہ fragmentary sentence ہو سکتا ہے which cannot stand by itself which cannot stand on its own to make a full sense of the message یا پھر the second clause may be a complete sentence یا پھر جو دوسرا حصہ ہے وہ complete sentence بھی ہو سکتا ہے meaning it can stand by itself اور it makes its sense fully تو دیکھتے ہیں the dog and cat finally found something in common اب یہاں پر جو ذکر ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ introductory مطلب کتا اور بلی آخر کار انہوں نے کچھ مشترکہ چیزیں پالی اب اس کو explain کرنا ہے کہ وہ مشترکہ چیزیں کون سی تھیں تو آپ اس کے بعد کولن کا استعمال کریں گے اور آگے لکھتیں گے enjoying a peaceful sleep in front of a warm fireplace کے fireplace کے سامنے peaceful sleep کو enjoy کرنا یہ ہے they found something in common next اس میں اب دیکھیں یہ دوسرا حصہ ہے which is just a fragmentary sentence it cannot stand alone لیکن دوسرے sentence میں دیکھتے ہیں اس ہی سنٹنس کو change کر کے انہوں نے کیا ہے the second clause میں بھی a complete sentence اس کی مثال یہ ہے the dog and cat finally found something in common they both enjoy sleeping in front of a warm fire place اس میں دیکھتے ہیں کہ colon سے separate کیے ہوئے یہ دونوں sentence can stand by themselves both are meaningful if they are used separately if they are used all by themselves to can to criticised everything کیوں کیونکہ وہ ہر چیز پر تنتید کرتا تھا تو اس میں دیکھیں کہ دو contrasting statements ہیں ایک یہ ہے کہ اس کو please کرنا مشکل ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز کو criticize کرتا ہے اس لئے اس کو please کرنا مشکل تھا use a column to highlight a situation especially if it seems to a bit dramatic dramatic سے مراد ہے اگر کوئی situation ڈرمائی انداز اختیار کر جاتی ہے تو اس کو highlight کرنے کے لئے آپ کو کولن کا استعمال کرنے ہے مثال کے طور پر running along the cliff the hiker knew he had only one chance to skip from the charging یعنی یہ ڈرمائی situation ہے ایک شخص ہے وہ cliff کے اوپر ایک چٹان جس کے ساتھ ہی سمندر لگتا ہے اس چٹان کے اوپر بھاگے جا رہا ہے جو کہ ہائکر ہے اور اب اس کے پیچھے ایک درندہ کوئی بھاگ رہا ہے چارجنگ بھی اس سے مراد اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس کے بچنے کیا صرف ایک چانس ہے وہ یہ کہ وہ کیا کرے jump لگتا لیں تو اس میں پہلی situation کا اظہار ہوا اس کے بعد جو جرامائی انداز اپنایا جائے یا اپنایا جا سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے یعنی jump کے لفظ سے تو جو اہم بات آپ نے ذہن میں رکھ ہے کولن کے استعمال کے وقت وہ کیا ہو سکتی ہے تو ایک بات یہ ہے کہ capitalizing the first word after the column when a complete sentence follows is optional اب جب ہم نے دیکھا کہ آپ نے دو مختلف sentences جو پہلے sentence کو دوسر sentence میں explain کر رہے ہے اس میں addition کر رہا ہے اگر استعمال کرتے ہیں اور اگر دوسرا sentence مکمل complete sense دے رہا ہے جیسا کہ یہ وقت ہے تو آپ کے پاس option ہے کہ دوسرے sentence کو شروع کرتے ہوئے پہلا letter اس کو capitalize کر دیں نہیں کریں گے تو غلط نہیں ہوگا یہ optional ہے اگر کریں گے تو بھی سیکھن کلاوز اور سیکھن کمپلیٹ sentence آفٹر دے یوز آفٹر کولن تو یہ رہا آج کا ہمارا لیسن کولن کا آپ اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کو سند کر دوں گا اور اس کے بعد شان کو ان کے جو آنسرز ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا آپ شان تک ان دونوں ایکسرسائز کو پہلی کے جو 10 sentences ہیں اور دوسرا جو دوسرا جو قویز ہے اس کے 5 sentences ہیں ان کو آپ مکمل کہتے ہیں مجھے سند کیجئے گا میں پھر آنسرز جو ہیں وہ سند کر دوں گا شام کے وقت تو پھر آپ انہا آنسرز کو ٹیلی کر سکتے ہیں اپنے آنسرز سکتے ہیں